بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائیک سپیشلسٹ یوٹیوب چینل پر خوش حمدید کرتا ہوں دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک بہت اچھا ہے اور یہ فوکس کرنے والا ٹاپک ہے جو آپ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنا ہے جسٹم ہم انجن یہ سی جی وان ٹو فیف کا انجن ہے اور اسی کے مطالق انشاءاللہ گپ شپ ہوگی آئی یہ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو وان ٹو فیف انجن میں اسمبل کر رہا ہوں اور جسٹم اسمبلنگ کا کام سٹارٹ کیا جاتا ہے مطلب اسمبل کیا جاتا ہے جوڑا جاتا ہے انجن کو تو انجن کے اندر جو پارٹس فٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو احتیاط سے چیک بھی لازمی کرنا پڑتا ہے یہ نہ ہو کہ بس دو چیزیں ٹیٹ ہوگی ہیں لگ گئی ہیں ایک چیز نہیں ہو رہی تو اس کو ٹھیک ہے جانے دو ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے آج ہمارا ٹپ ہے کہ وہ ہے سینٹری فیوگل آئل فیلٹر کے مطالق جس کو آئل کوپا بولتے ہیں آئل کوپا کے اگر منز کے جس طرح ہم کیس رکھتے ہیں اس کو ٹیڈ کرتے ہیں اگر ایک بولڈ بھی منز کے لوزنگ کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم نے ریپلیس کر دیں نہ کہ ہم رزقی کام کریں کہ دو منز کے ماب کو دکھانا چاہوں گا یہ میں کرون لی فان کا یہ استعمال کر رہا ہوں سینٹری فیوگل آئل فیلٹر کیونکہ یہ بہت اچھا ریزلٹ دے رہا ہے تو اس لئے میں یہی استعمال کر رہا ہوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کے بولڈ ہوتے ہیں یہ تین سکرو لگے ہوئے ہیں اس کے بیسک ان سکرو کو ہمیں مکمل ٹیڈ کرنا چاہیے میں اس کا پرانے والا بھی دکھاتا ہوں کہ جو اس کے اندر سے نکلا ہے اور یہ اب مکینکی امانداری ہے اب کسٹمر یہاں پہ نہیں ہے تو میری کوشش ہے اگر میری کسٹمر کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے انجن کی باقی اس کی نہیں ہے تو میں یہ چینج کر رہا ہوں اول تو میں یہ کسٹمر کو بتاؤں گا کہ بھائی جن آپ کے یہ موٹر بائی کی چیز خراب تھی میں نے چینج کر دی ہے اول تو انہوں نے مان لیا ویلنگوڈ نہ مانا تو بھی میری ڈیوٹی پوری ہو جائے گی کیونکہ میں نے امانداری سے اس کو مکمل نیو لگا دینا ہے تاکہ جو اخراجات اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کسٹمر بہت کاؤپریٹڈ ہوتے ہیں بہت کاؤپریٹ کرتے ہیں جب آپ چیز فٹ کر کے انجن کو تیار کر کے سٹارٹ کر کے جب کسٹمر کو دے کے آپ کہیں گے کہ میں نے یہ تبدیل کر دیا ہے تو کسٹمر آپ کو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ کیوں کیا ہے وہ آپ کو یہی کہے گا کہ استادی آپ نے بہت اچھا کیا اگر آپ اس کو چینج کر دیا ہے میری غیر موجودگی میں میں موجود نہیں تھا امانداری سے آپ نے چینج کر دیا ہے اچھا ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ جینمن پارٹس پہلے والد بات ہے کہ جینمن یوز کریں اگر نہیں کرنا چاہتے تو اس کے بعد جو اگلا پراسیز ہے آپ کرون لی فان کا پارٹس یوز کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں یہ بولڈ اس کے سکرو جو ہے وہ کھولوں گا اب اس کے اندر پیکنگ بھی موجود ہے اور اس کے اندر ایک ادت وارچل اور دوسرے نمبر پہ اس کا نٹ یہ بھی موجود ہے اچھا اب میں آپ کو پرانا بیسٹا میرے پاس موجود ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ میں نے یہ کیوں چینج کرنا ہے حالانکہ یہ کریک نہیں ہے ٹوٹا ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بالکل ہی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں چینج کر رہا ہوں اس لیے جو اوپر والے اس کے تین سکرو ہوتے ہیں وہ سکرو بیسک چوڑیاں سلپ ہو جاتی ہیں اب جیسا کہ میں آپ کو یہ ایک بولٹ اٹھا کے یہ چیک کرواتا چلوں کہ اگر ہم اس بولٹ کو اوپر رکھتے ہیں تو یہ آدھے کا آدھا بولٹ اندر کی طرف چلا گیا ہے جب اس کو ٹیٹ کریں گے تو یہ مکمل ٹیٹ نہیں ہوگا اگر یہ ٹیٹ نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ آپ کے کنیکٹنگ راڈ کا جو آئل کا پریشر ہے کیونکہ یہ سینٹری فیوگل آئل فیلٹر ہے مطلب اس کے اندر آئل سٹور ہوتا ہے اور وہ ہی کنیکٹنگ راڈ کے اندر جا رہا ہے اگر اس کی جین کی پیکنگ لوزنگ ہوگی منس کے جین رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو پریشر ہے وہ برقرار رہے اگر ہم اس کے پریشر کو لیک کریں گے تو کون راڈ کے پاس آئل پریشر کے ساتھ نہیں جائے گا اور اس کی وجہ سے کون راڈ ڈیمیج ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا صرف اس کی وجہ سے ہم کون راڈ کو رسک میں نہیں ڈالنا چاہیں گے ہمیں چاہیے کہ ہم نے یہ چینج کر دینا ہے ٹھیک ہے جی تو دوستو یہ اس کو میں نے فٹ کرنا ہے اس انجن کے اوپر کرنگ شافٹ کے اوپر اور ایک عدد میں نے رکھنی ہے وارشل جس کے اوپر آؤٹ سیڈ لکھا ہوتا ہے یہاں پہ تو وہ آؤٹ سیڈ کی سیڈ ہم نے اوپر کی طرف کرنی ہے اور یہاں پہ صرف یہ میں نٹ کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتانا چاہوں گا کہ اکثر میں نے انجن کھولے ہیں جو کہ نٹ جو ہے حالانکہ کیمرہ آسکر پہ یہ درہا قریب کر دیجئے گا جی تو دوستو اب یہ اس سیڈ کو دیکھیں اور اس سیڈ کو دیکھیں یہ سیڈ بالکل پلین ہے اور یہ سیڈ جو ہے تھوڑی سی اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہے اب یہ جو اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہے سیڈ ہے ہم نے رکھنی ہے نیچے کی طرف کیونکہ یہاں پہ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں اور یہ کیوں میں ایسا بتا رہا ہوں وہ اس لیے کیونکہ آپ اس وارشل کو دیکھیں اس وارشل یہ اندر کی طرف ہے اور یہ جو اس کی بیر کی کونیں بیر کی طرف ہیں اب یہاں سے یہ چیز اٹھی ہوئی ہے اب یہ جو اٹھی ہوئی ہے اوٹ سیڈ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں یہ رکھیں گے ہم اوٹ سیڈ اوپر کی طرف اور یہ جو نٹ ہے بیسک جو اوپر کی طرف سیڈ اٹھی ہوئی ہے اس کو ہم نے اس طرح ٹیڈ کرنا ہے کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا فیدہ ہے کہ جسے ہم نٹ ٹیٹ کریں گے وارچل بلکل ہی پلان اور فکس ہو جائے گی بلکل سیدھی ہو جائے گی جتنی بھی ویبریشن ہوتی رہے یہ نٹ نہیں کھلے گا وارچل اس کو ٹیک دے کے رکھے گی وارچل اس کو کھلنے نہیں دے گی یہ وارچل اس کی وارچل کی ماند ہوتی ہے جو سپرنگ والی وارچلیں ہوتی ہیں تو یہ وارچل اسی طرح رکھے اوپر نٹ ہم بھی اسی طرح ہی رکھیں گے یہ چھوٹی احتیاط یہ اس طرح لازمی ہوتی ہے کہ اگر آپ دوسری سیڈ رکھ دیں تو انجن کے جو ہم یہ سینٹری فیوکل آئل فیلٹر کا نٹ ہم لگا کے ٹیٹ کر رہے ہیں وہ وارچل اس کو اتنی مضبوط نہیں کرے گی تو یہ ویبریشن سے کھل بھی سکتا ہے اور کئی اس طرح کے واقعہ ہیں کہ کھل بھی گئے ہیں اور کئی اس طرح کے انجن کھولے ہیں بہت سارے انجن کھولے ہیں جو کہ نٹ الٹے لگے ہوئے ہیں تو کوشش کیا کریں دوستو کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ نٹس ہیں بولٹس ہیں ان کو اپنے سیز پر اگر رکھا جائے تو میرے خیال میں اس کا بینی فیٹ بھی ہمیں ملے گا تو یہ سینٹری فیوکل آئل فیلٹر کے بارے میں ڈیٹیل دینا یا نٹ کے بارے میں ڈیٹیل دینا یا انجن کھولتا ہے اسمبل ٹیم آپ کو کن احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے یہی ڈیٹیل ایپ صاحب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی کیونکہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی مسٹیک ہوتی ہیں بہت بڑا نقصان کروا دیتی ہیں تو اس نقصان کو بچانے کے لیے فوکس بہت ضروری ہے تو یہاں پہ میں اپنی بات کا افتتام کروں گا اور اپنے دوستوں سے اجازت چاہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور فیس بک میں آن لائن بائک سپیشلیس کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کا ایک شیئر کسی کے کام آگیا اس کا عجر آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا اپنے دوست بھائی محمد عرشد کو دے اجازت ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں آپ تک کے لیے اللہ حافظ